سات ستمبر دوہزار چوبیس اڈیالہ جین سب سے پہلے تو جو کل کا ہمارا جلسہ ہے اس کے حوالے سے تمام پاکستانیوں کو یہ دعوت ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ یہ جلسہ اسلام آباد پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑے جلسوں میں سے ایک جلسہ ہو مشکل حالات میں یہ جلسہ ہوا ہے ہو رہا ہے انشاءاللہ بائیس اگست کا جب جلسہ تھا صرف ملک کی خاطر عمران خان صاحب نے اس کو مؤخر کیا میں برہا یہ بات کر چکا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب صرف ایک سیاست دان ہوتے وہ کبھی بھی بائیس اگست کا جلسہ مؤخر نہ کرتے کیونکہ پورے ملک سے موبیلائزیشن سٹارٹ ہو چکی تھی لیکن چونکہ وہ ایک لیڈر ہیں انہوں نے سوچا جب ان کے سامنے چیزیں رکھی گئیں کہ ملک کو نقصان ہو سکتا ہے امن و امان کا مسئلہ ہو سکتا ہے مذہبی جماعتوں کے ہمارے بھائی آئے ہوئے تھے جو ختم نبوت کا ایک بہت اہم ایشو تھا مبارک ثانی کیس جس پہ قومی اسیملی میں اللہ نے مجھے تحریک انصاف کی طرف سے اور ہمارے الائی صاحب زادہ حامد رضا صاحب سنی ادھاد کانسل مسلمی نون سے عباسی صاحب اور پیپلز پارٹی سے پٹیل صاحب نے ختم نبوت پہ بات کی اور مبارک ثانی کیس کو ختم کرنے کی استعداہ کی اس پہ کمیٹی بنی اور کمیٹی کا میں ممبر تھا اور بھی ممبران تھے اور اس کمیٹی نے متفقہ قراردات پاس کی کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو پورا کا پورا ریورس ہونا چاہیے اس کے بنیاد پہ سپریم کورٹ میں کیس تھا چونکہ اس کیس میں طریق انصاف برابر کی فریق تھی اس وجہ سے عمران خان صاحب نے میرے سامنے جیل میں یہ بات کی کہ میں تو ختم نبوت حرمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ یہاں سے لے کی انیٹڈ نیشنز میں لے کے گیا تھا تو اس وجہ سے جب میرے سامنے یہ بات رکھی گئی تو ہم نے کہا کہ ہم آج اپنا جلسہ موخر کرتے ہیں اس لئے آٹھ ستمبر کے جلسے جو کل ہے اس پہ عمران خان صاحب کی بڑی توقعات ہیں میں تمام کارکنان سے ہی کہوں گا آپ لازمین پہنچئے آپ پرامن رہیے جتنا بھی کوئی آپ کے جذبات کو بھارے آپ میں پرتشدد نہیں ہونا ایک پرامن جلسہ ہے اور بے شمار جلسے ہم کر چکے ہیں بے شمار کر چکے ہیں پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کرنے کا عزاز تاریخ انصاف کے پاس ہیں عمران خان صاحب جب ہمارے بیچ جلسہ گاہ میں موجود ہوتے تھے لاکھوں لوگ آتے تھے لیکن خان صاحب کی محبت میں آپ نے دیکھا کہ سوابی کا جو جلسہ ہوا تاریخی جلسہ ہوا ہے خیبر پختول خواہ کے تاریخ کے بڑے جلسوں میں سے ایک جلسہ سوابی کا جلسہ تھا جب دس دس کلومیٹر پندرہ پندرہ کلومیٹر لوگ پیزل جلسہ گاہ تک گئے اور گانیا تو موٹر وے پہ تیس چالیس کلومیٹر تک بلوکٹ تھی اس لئے کل کے جلسے پہ دوبارہ میں آتا ہوں کل خیبر پختول خواہ سے پنجاب سے کشمیر سے گلگت بلکستان سے سن سے بھی خافلے نکل چکے ہیں بلوچستان سے بھی لوگ آ رہے ہیں بلوچستان سے ہمارے وہاں کے صدر اور ہمارے نوجوان رحمہ دعوت صاحب تشریف لاچوں کی تھی لیکن ان کے والد صاحب کی فوتگی ہوئی ہے ان کے لئے بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان تو واپس جانا پڑا اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا اہم ایشو کل چی ستمبر تھا یوم دفاع پاکستان تھا ہم کٹیگورک کے لئے بات طریقہ انصاف کے پلیٹ فارم سے کرنا چاہتے ہیں کہ جب بات پاکستان کی دفاع کی آئے گی جب بات مادر ملت کی حفاظت مادر وطن کی حفاظت پاکستان کی پاک سرزمین کی حفاظت کی آئے گی تو عمران خان کی وہی بات طریقہ انصاف کا آگے کلائے عمل بیان کرتی ہے کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے پاکستان کے دفاع کی خاطر پاکستان طریقہ انصاف ہمارا ہر ورکر ہر ووٹر ہر سپورٹر پاکستان کو بچانے کے لئے فرنٹ لائن کا ایک سپائی ہے اور پاک فوج کے ساتھ پیچھے نہیں سینہ بسینہ ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑا ہے لیکن ہمارا اگر کوئی اختلاف ہے وہ ایک سیاسی اختلاف اصولی ہے کہ پاکستان کی سیاست اور امور مملکت امور سلطنت میں اداروں کی عمل دخل نہیں ہونی